بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فوڈ گرین سپر روائزر والوں کے پاس صرف دو دن رہ گئے ہیں اور لٹریسی موبلائزر والوں کے پاس تقریبا دو ہفتے بھی باقی ہیں تو آج میں نے آپ کے ساتھ اسلامیات کی ساری فائل شیئر کرنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ماتمیٹس کی ساری فائل کمپلیٹ شیئر کر دی تھی انگلیش کی ساری فائل میں نے شیئر کر دی ہوئی ہے تین گھنٹے کے بعد جو ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا رات کو آٹھ بجے تب میں آپ کو انشاءاللہ جو مطالعہ پاکستان ہے اس کی ساری فائل شیئر کر دوں گا تو آپ اگر یہ فائلیں میری کلیر کر جاتے ہیں ریڈی کر کے اس کو یاد کر لیتے ہیں اور صرف ایک گھنٹے کی فائل ہوتی ہے ایک گھنٹے کے انترہ آپ یہ چیزیں یاد کر سکتے ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ میری فائل اسلامیت والی ہے یہ آپ نے کس طرح یاد کرنی ہے کون کون سی چیزیں اس میں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ویسے تو یہ تقریبا 26 اس کے پیجز ہیں تو آپ یہ سارے پیجز پڑھنے بیٹھیں گے سارے یاد کرنے بیٹھیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اس طرح ویڈیو کو دیکھ لیں ابھی میں آپ کو چاند پوائنٹس بتانے ہیں آپ نے کہ آپ نے کس طرح چیزیں یاد کرنی ہے تو آپ کا انشاءاللہ پیپر آپ کا 100% کور ہوگا ٹھیک ہے اور وٹس اپ گروپ کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ نے جوائن کرنا تو کر لیں اور یہ نوٹس انشاءاللہ وٹس اپ گروپ میں ہی جائیں گے اور اگر آپ ہمارا ریگولر سیشن جائن کرنا چاہتے ہیں تو میرا نبر آپ کے سکریم پر چل لیں وٹس اپ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے ریگولر سیشن میں بھی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے میل اور فیمیل کے سپریٹ گروپس ہوتے ہیں ہمارے ریگولر سیشن میں وہاں پہ ہم جو ایک میکنیزم کے ساتھ آپ کو تیاری کرواتے ہیں اور کوئی بھی گورمنٹ جو آپ کی ٹیسٹ کی پرپریشن آپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیسٹ پاس کروانے کی گرنٹی دیتے ہیں اور جب تک آپ کی جاب نہیں تو تب تک ہم آپ کو تیاری کرواتے رہتے ہیں تو آج جو ایک میں نے نیا ٹاپک ایڈ کیا ہے سلامیات میں باقی مسئلہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں اسلامی کلنڈر اسلامی کلنڈر کے بارہ مہینے یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے تھا آپ نے یہ بارہ مہینے ترتیب کے ساتھ یاد کرنے ہیں وہ پوچھ لیتا ہے کہ آٹھا مہینہ کون سا چھٹا مہینہ کون سا ہے ربیل اول کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے رمضان کے بعد کون سا آتا ہے شوال کے بعد کون سا آتا ہے ترتیب آپ نے بارہ کے بارہ یاد کر لی اس کے بعد یہ چار مہینے میں نے ریڈ کلر میں کی ہوئے ہیں ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پہلا ساتھوہ گیاروہ اور باروہ یہ آپ کے حرمت والے مہینے ہیں حرمت والے مہینے پوچھ لیتا ہے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یہاں پہ جو نا لڑائی جگڑا وغیرہ جو وہ حرام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے نا اس کے سامنے جو نا ہر جو مہینے کے سامنے جو آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں وہ آپ میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ محرم کے سامنے دو تین پوائنٹس ہیں نئے سلامی سال کا آغاز ہوتا ہے یہ کم محرم سے اور دس محرم الحرام کو یوم شورہ جو کربلا کا وقت ہے اور حرمت والا مہینہ ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ربیل اول کا ہے بارن ربیل اول عید ملاد النبی ہے اور رجب میں ستائی رجب کو شبہ مراج ہے اور شبان جو ہے پندرہ شبان کو شبہ برات ہے اور جو ہے رمضان کے روزوں کا مہینہ ہے اور سترہ رمضان کو گزوہ بدر ہوا تھا اور ستائی رمضان کو قیام پاکستان ہوا تھا شوال جو ہے یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے اور جو الحجہ کے دس جو الحجہ کو عیدل و زہا ہوتی ہے اور آٹھ سے دس جو الحجہ کو آپ کو کیا ہوتا جی حج ہوتا ہے تو یہ آپ نے یہ جو اسلامی کلنڈرے کو اللہ سے چیزیں یاد کر لی ہیں اس کے بعد تھوڑا تھا میں آپ کو ورڈیو دیوں سٹارٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح یاد کرنا ہے یہ سٹارٹ پہ آپ نے جو نا سب سے پہلے تخلیق ہے کائنات کائنات کیسے تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی کتنے دنوں میں تخلیق ہی یہ چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد فرشتے فرشتوں کے پالے سے پوچھ لیتا ہے حضرت جبرائیل مکائل ازرائیل اسرافیل منکر نکیر اور جنت کے فرشتے کا نام دوزر کے فرشتے کا نام حسابتہ والے فرشتوں کے نام قبر والے فرشتوں کے نام یہ نا لکھی ہوئی ہیں یہ آپ یاد کر لیجئے کہ پہلے آپ کو آتے ہوں گے اس کے بعد جنات ہیں یہ شیطان جو جن تھا جنات آگ سے بنائے گئے ہیں یہ اب میں نے لکھا ہوا یہ کلیر کر لیجئے گا انسان اور اس کے بعد تخلیق ہے کائنات جو ہے نا آپ کا ہفتہ جس کو شمبہ کہتے ہیں مٹی بنی تھی اور اتوار اس کو یک شمبہ کہتے ہیں پہاڑ بنے تھے پیر دو شمبہ جس کو درخت کہتے ہیں درخت بنے تھے مکروہات بنی تھی اور انسان کو اللہ تعالیٰ جمعہ والے دن پیدا کیا اس کو عدنیہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام یہ سارے جو انہا انبیاء اکرام یہ آپ نے جو ٹیبل یاد کرنا ہے ٹھیک ہے انبیاء اکرام کے والے تھے جو آپ کو پوچھتے ہیں وہ اس نے پوچھا چاہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کا جو انہا لکب کیا تھا یہ ان کے الکابات تھے اور اس کے سامنے میں نے تمام انبیاء کے اہم نقاط لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو پڑھ لیں جو بالکل آسان سان سے ہیں انبیاء کے والے تھے جو بھی کوئشن بن سکتا ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گا ٹھیک ہے جی سارے سارے انبیاء انہیں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ان کے اہم نقاط ان کے الکابات بھی لکھے ہوئے ہیں یہ آپ پڑھ لیجئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم یسو مسیح روح اللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد حضرت دعود نجیب اللہ خلیفہ تلرد حضرت سلمان ٹھیک ہے جی حضرت یونس جنون صاحب الہوت یہ مچھلی والے پیغمبر یہ سارے میں نے لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد کچھ آتے ہیں صحابہ اکرام صحابہ اکرام یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں تقریباً آپ کے پاس جو ہے نا جی یہ تیس کے قریب صحابہ میں نے لکھے ہیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دس ہے نا دس بیس لکھے ہیں پہلے دس جو ہے نا یہ اشرا مبشرہ جو میں نے آپ کو گرین کلر میں کر کے دیئے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے یاد کرنا پوچھ لیتا ہے وہ اشرا مبشرہ میں کون کون سے صحابی آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دس کے دس آپ نے یاد کرنا ہے اس کے سامنے صحابیوں کے القابات بھی لکھے ہوئے ہیں پوچھ لیتا ہے وہ حضرت ابو عبداللہ بن عثمان کا جو لکب تھا حضرت ابو بکر تھا مینکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام حضرت ابو عبداللہ تھا ٹھیک ہے ان کے والد کا نام عثمان تھا اور آپ کا جو لکب ہے عطیق بھی ہے اور آپ کا جو ابو بکر بھی آپ کا لکب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا اور صدیق بھی آپ کا لکب ہے حضرت ابو عمروں کا لکب جو ہے نا ایتر بھی ان کا لقب ہے ابو تراب بھی ہے فاتح خیبر بھی ہے حسد اللہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد کر لیجئے شیر خدا بھی ان کو کہتے ہیں اس کے بعد یہ انبیاء اکرام کا چارٹ ہے اگر آپ کر سکیں تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہ ہو سکا تو پھر یہ نیکس ریگولر سیشن جانے کر لیے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا ایک ایک دن میں ہم نے ایک ایک دن لگا کے پورا اپنے ٹاپک سے تیار کروائے ہوئے ہیں کہ انبیاء اکرام کا یہ چارٹ آپ کو یاد کس طرح کروانا یہ ریگولر سیشن کے بعد کام ہوتے ہیں اس چارٹ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سے نبی کا آپس میں کیا رشتہ تھا کس طرح اپنے یاد کرنے ہیں نور علیہ السلام کے بیٹے یہ سارے کون کون سی قوم کیسے 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 تباہ ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا شجرہ یہ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا ٹائم نہیں یہ آپ نے ضرور یاد کر لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جمعت حراج جو ہے نا ان کی ترتیب ضرور یاد کرنی ہے پوچھ لیتا ہے کہ آشاء رضی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس سے نکاح فرمایا تھا پہلی بیوی کون تھی تھی آخری کون تھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہے نا یہ جو نا جو حضرت سید قاسم رضی اللہ تعالیٰ نا ٹھیک ہے تو یہ حضرت زینب یہ پوچھ رہتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کے بیٹے کنیتنے بیٹیاں کتنی تھی کون سا بیٹا کون سی والدہ سے تھے سارے سارے بچے حضرت ختیجہ سے تھے آخری بچے سارے حضرت سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو نا وہ حضرت ماریا کی ابتیاں سے ہیں ٹھیک ہے جی باقی سارا جو نے سلامی کلنڈر میں نے آپ کو بتا دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے پہلے دور اسویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا امپورٹنٹ پوچھا جاتا ہے کہ نماز کب فرض ہوئی روزہ کب فرض ہوا حاج کب فرض ہوا زکاة کب فرض ہوا یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں سارے ہجری کلنڈر ہیں دو ہجری کو کیا کچھ ہوا تھا تبدیلی قبلہ ہوا تھا مسجد اقصاص یا خانہ کی طرف روزہ کم دو ہجری میں آیا تھا عید کی پہلے نظام نماز دو ہجری کو تین ہجری کو کون سے کام ہوئے تھا چار ہجری کو پانچ کو چھے کو جو ہوئے تھے وہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد خلافت راشدہ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹس کو یاد کر لینا ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہیں خلیفہ ہیں ویسے چار ہیں پانچویں جو خلیفہ حضرت ستا ہے ہمین علی کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے عورف عامے ویسے ہیں یہ پانچ ٹھیک ہے جی تو یہ حضرت عبداللہ بن عثمان یعنی حضرت بکر صدیقہ دور کب سے کب تک ہے کتنا دور تھا ان کے دور میں کانکون سے کام ہوئے تھے یہ ضرور آپ نے یاد کرنے ہیں حضرت میں فروغ کے کام یاد کرنے ہیں عثمان کے علی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد بنو میہ بنو عباس اگر یاد ہو سکے تو کر لی جئے گا نہ ہوا تو پھر آپ دیکھ لی جئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے اس کے بعد جو نا جو زنگی خاندان اور نماز روزہ اور اس کے بعد جو نا جو اس کی جو ہے جو رکتیں ہیں ٹھیک یہ اصل میں یہ ساری فائل تو یاد ہوتی ہے آپ فردن فردن آپ ہمارے ریگولو سیشن میں آئیں ایک ٹائم کے ساتھ ایک سکیجول کے ساتھ جب پڑھیں گے دو چار مہینے تو اسے سارے سبجکس انشاءاللہ نو کے نو سبجکس جو آپ کے پی پی ایسی ایف پی ایسی میں پوچھا جاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جب ریٹی کرواتے ہیں تو پھر جا کے آپ کا سارا کلیر ہوتا ہے تو یہ تو ایک ہماری جنہ چھوٹی سی